آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف میں ووٹ عمران خان کا ہے باقی کوئی ہے یا نہیں ہے اسے ووٹ بینک میں کوئی نہیں فرقا سیاری آپ کیا ہو رہی ہے سردمر صاحب آپ پارٹی میں کوئی ایکٹیو رول ادا کریں گے پھلال تو صبح سے یہ تیسری عدالت ہے جس کا چکر لگا رہے ہیں آپ لاہور جا رہے ہیں کیا عمران خان صاحب سے آپ علاقات کریں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے اس سارے سنریو میں جب وہ ایک پوائنٹ آف لو ڈیٹرن پر پہنچ چکے ہیں یہ کسی دن آرام سے تفصیل سے بیٹھ کے اس پر راب کرے گا آپ کا آجندہ کا لاحامل کیا ہوگا یہ دوت چک نہیں حضرت عمران صاحب ہر پریس کانورس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے تو پھر وہ دباؤ ہے کیا جو دباؤ نہیں ہے یہ تو چھو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو سر سکرپ لکھنے انہوں نے ایک سکرپ سر کو تھما دی میری مختلف بات ہے بھئی تو وہوں نے باقی جو یہ ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں ان سے یہ سواد بانتا ہے تو کیا شاہ صاحب کی سکرپ آپ جیسی ہے پارٹی چھوڑنے کی پریس کانورس ایر کیوں تیاری ہے عصد عمر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اتنی مشکل صورتحال میں جب پارٹی نے آپ کو ام اے بھی بنایا تھا وزیر بھی بنایا تھا آپ ام اے بھی بنے عصد صاحب مشکل وقت میں پارٹی پر پھونڈنا ہے کیا بہتر فیصلہ ہے ایسے مشکل حالات میں اچھے حالات میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے جو اس کے فیصلہ کیے اس سے پوچھو آپ بھی پارٹی سے مشکل حالات میں پیچھے ہوگے کنارہ کشی کر لیا آپ کے سارے دیگر دوست جو اچھے وقت میں میں کنارہ کشی ایسی کیے کہ تیسری عدالت صبح جب اٹھا رہا ہے عصد عمر صاحب جو جو پریس کنفرنس کر رہا ہے اس کو پھر پکڑا نہیں جا رہا اس کے اوپر بڑی فضلی بات چکی جا سکتی ہے کہ موٹر صاحب کے اوپر جب مشکل وقت آیا تھا تو وہ انکلز کہا کرتے تھے سارے لینڈرز کو وہ کدھر گئے تھے انہوں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا بیٹرز پارٹی میں کسی طریقے سے آج کل میں سنتا ہوں کہ مسلم لیگ نون والے جو رہے وہ کوئی نہیں بائی جان مسلم لیگ کاف جس نے حکومت بنائی ساری کی ساری مسلم لیگ نون والے تھے جو چھوڑ گئے تھے سر باب روانے کے آگے یہ سارے ڈیپیٹیشن میں جو آئی ایڈیٹیشن میں جو آئی ایڈیٹیشن میں تو آپ کی ترکیہ ڈیپیٹیشن میں تھے آپ نے اسے تین دفعے سوال پوچھا ہے آپ جتنی مزید دفعے سوال پوچھنا پارٹی میں مرے بھی ہو آسید عمر صاحب ایک بات بتاتے جائیں کہ آپ کی جب احرمت کیلئے تو اس وقت بھی ایک لفت استعمال ہوتا ہے اب اس سے بڑھ گیا ہے سلسلہ اگر کل آپ کی احرمت آ جاتی ہے تو یہ کام اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا یا کچھ سبق سیتھا جائے گا سیاستدان سبق سیتھیں گے میری تو ہمیشہ سے اس کے پر بلکل واضح رہے رہی ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کاشیب باسی کے پروگرام پر میں بیٹھا ہوتا دوہزار سترہ جس کو میں کہہ رہا تھا جلسوں میں اور ٹی وی پروگرام پر خیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون سیاستدان کسی نے غلط کام کیا یہ نہیں کیا قانون کی اوقع بنانی ہونی چاہیے جس نے قانون توڑا ہے اس کو بچنا نہیں چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا جی چلو کیونکہ ہم نے جمہوریت مل کے چلانی ہے تو چلو آپ اسے مل کے ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جو مرضی پیسہ کھائیں جو مرضی قانون توڑے ہمیں کو پوچھنے ملاؤ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ میرے سیاسی مخالف ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو رگڑن ہے جو بھی قانون کی بالدستی ہے ہر پاکستانی کیلئے جیسی ہونی چاہیے ایسی سیاست ہے سر ایک بات آپ کو کتنی جیر تک سمجھ گیا دول سر جائے گی اور حالات بہتر ہو جائے گی ہم تو صرف امید کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہماری تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کی جو لیٹس فگرز آئے ہیں پچیس کروڑ عبادی ہو گئی ہے پچیس کروڑ اس وقت تکلیف میں صرف تکلیف میں نہیں ہے انتہائی تکلیف میں اس لیے ہم تو امید ہی لیجرز مجبور میں چھوڑے جا رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے عوام آپ کے ساتھ ہے سر عوام آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف میں ووٹ عمران خان کا باقی کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے ووٹ بینک میں کوئی نہیں کرتا تینکی سیر